محمد رسول اللہ عاشقِ بدین جنابِ الحاج بیا محمد اجاز صاحب مہمانِ مقرم جنابِ حاج محبوب احمد صاحب آزرینِ مفر بزرگو بھائیو ازو بیا اجاز صاحب صاحب اور ان کے بھر والے بارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اس عظیم و شان روحانی وجدانی روح پر ورمے فل کا احتمام کیا ہے ہم میں سے ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے فیدے کے لئے کرتا ہے دکسان کے لئے ہم تجارت کرتے ہیں فیدے کے لئے کھیتی باری کرتے ہیں فیدے کے لئے مکان بناتے ہیں تو فیدے کے لئے دکان بناتے ہیں فیدے کے لئے بچہ بھی اپنا فیدہ سوچتا ہے موجوان بھی اپنا فیدہ سوچتا ہے پوڑھا بھی اپنا فیدہ سوچتا ہے آئیے ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم جو میفل سجاتے ہیں میفل میلاد لیکن کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے فیدہ کیا محدثین ارشاد شاماتے ہیں جس مقام پر میفل میلاد لیکن ہو پورا سال اللہ تعالی اس جگہ کو عمل اطاف دا اور وہ جگہ بد امنی سے انتشار سے فطن خساد سے محفوظ ہو جاتا اور اس کا دوسرا فیدہ یہ ہے جو شخص میفل میلاد احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس جگہ کو پورے سال کے لئے رحمت اور اس کا تیسرا فیضہ یہ ہے جو محفل ملاد کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسائل آمدان میں پرمیت پرمات کرتا ہے اس کے وسائل رسک میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی تمام ضروریات پرمات کرتا ہے اور اس کا چوتھا فیضہ ہے ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں قبر کے اندہان میں کامیابیابیابیابیابیابی انسان کی پوری زندگی کی کامیابی اور امرانی اس میں اس میں اس میں اس میں کہ وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی مردے کو تفل کر کے واپس لوٹتے ہیں فرمائے وہ مردہ تمہارے جوتوں کی حلقی آواز و قبر میں سکتا ہے اب قابل غور پاک یہ ہے کہ مردہ کئی تن بٹے نیچے دبا ہوا ہوا ہے اور زمین پر چندے والے لوگ کے قدموں کی حلقی آواز و قبر میں سکتا ہے میں نے کہنا ہوں تو عام مردے کی بات کسی غلی نبی کی بات مات 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 ہر مردہ سرکار فرماتے ہیں کافر ہیں مشرق ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں کوئی بھی ہو جب قبر میں تفت دیا جاتا ہے تو زمین پر چلنے والے لوگوں کے قدموں کی حلقی آواز و سکتا تو داتا حضور قبر میں ہماری ہاری آواز کو نہیں سن اسکے ہماری عرض کو نہیں سن اسکتے ہماری گزارشات کو نہیں سن اسکتے ہمارا یقین ہے میرے آقا کے فرمان پنپست میرے آقا یہ شات سے پاتھ آتا ہے ہر مرم آقا پھست ہماری ہی آواز کو سن تاہیت پھروز پھر نے یہ کہی آواز کو سن تاہیت آم مردہ تو ہم لا گلا پی غوری اور رسول کیوں اور اس کے پاس یہ حدیث بیانت کے اجازت کہ رات کا کافی وقت گزر چگر 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت شاہد ہے جب 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 اس کے پاس تو فرشتے آتے آتے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام گیر دیر دونوں فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے کہاں گے اس طرح پھیلائے ہوئی اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا اس مقام پر امام آل سنی سمالو ناہم رضا خفرین جو کہ زبردست اس چوبی صدی صدی کے عاشق عسیٰ علیہ وسلم تھے آپ ایک شاہد شاہد آتے ہیں کہ مہد میں نے سنا ہے بڑا حدیث پاکت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لاتے فرمایا کہ آپ نے وسیعت دیتی کہ میری قبر میرے قبر کے مطابق ہوتی جائے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں تو میں بیٹھ کر استقبال نہ کروں بلکہ کھڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاہد شاہد آتے ہیں دونوں فرشتے اس مردے سے امتحان لیتے ہیں اور اس امتحان کے تین سوال ہوتے ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے من رب کا تیرا رب کا عاشق رسول کہتا ہے اور کافر کہتا ہے لا حدری لا حدری میں نہیں جان تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم برشاد شاہد تو تیسرا اُس سے سوال سوال ہے ما کن کن تا تقول و فی حاضر جن جن یہ جو ہستی تیرے سامنے ہیں یہ جو ذات باب رابات تیرے سامنے ہیں ان کے بارے بھی دنیا میں کیا کہتا ہے ما کن تا تقول و فی حاضر جن 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 اس حسنی کے بارے میں دنیا میں تو کیا قیدہ رکھتا تھا ان کے بارے میں تو کیا کہنا تھا عاشق رسول صحیح گا انہو عبداللہ رسول یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور کافل اور خوش نہیں کہے گا اللہ اطری میں نہیں جانتا میں یہ پوچھنا چاہتا کہ کیامت تک آنے والے ہر مردے سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگی کیامت تک آنے والے ہر مردے سے سوال ہوگا ہم نے بھی مردی نہ کینا جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے بھی پوچھا جائیں گے کہ اس حسنی کے بارے میں تو کیا کہا عربی زبان میں آزا قریب کے لیے ہوتا ہے اس 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 کا مطلب ہے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس مجھے کے قریب ہوتے اچھا اچھا میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ چودہ سو سال سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سامنے ہوں ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کیوں جی علیہ السلام ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن جب قبر میں جائیں گے پوچھے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تو عاشق رسول پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا اور کہے گا اللہ عبداللہ رسول یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس حصی کو ہم نے نہیں دیکھا ان کو ہم کیسے پہچان لے گا ان کو کم کم جس ذات پاک کو جس شخص کو ہم نے نہیں دیکھا اس کو ہم کیسے پہچان لے گا اللہ اکبر بل 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لے گا ایک تو جس کو دیکھا ہوا جب وہ سامنے آتا ہے تو ہم پہچان لے گا اور دوسرا پہچان لے گا نشانی ہونی 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 کہ فلا جگہ چلے جو فلا آدمی بیٹھا ہے اس اس کا یہ ہونی ہونی اس کے یہ نقش نگار ہیں اس کی یہ نشانی آنی ہے جاؤ جا کر ان سے مل لو وہ آدمی جب وہاں پہنچتا ہے اور ان نشانی کے مطابق وہ سو آپ دیکھتا ہے تو پہچان لے گا تو پہچان لے گا یا دیکھا ہوا ہو محافظ ملاد کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچانے ہیں ملاد ان محفظوں کے ذریعے سرکار کو قبر میں پہچانے ہیں کیوں کہ ملاد کی محفظ میں علماء بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہرہ مبارک ایسا تھا بتاتے ہیں کہ آپ کا ماتھا مبارک ایسا تھا آپ کی پلکیں ایسا تھیں آپ کی پھویں ایسا تھیں آپ کی آنکھیں ایسا تھیں آپ کے محفظار ایسا تھے آپ کا سر مبارک ایسا تھا آپ کا ہاتھ مبارک ایسا تھا آپ کی انگلیاں ایسا تھیں سو ایک ملاد کی محفظوں میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کو علماء کرام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشانیاں بتاتے ہیں جب یہ لوگ ملاد کی محفظوں سے نشانیوں کو سن کر قبر میں جائیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظوں کا یہ فریف ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ملاد محفل کے تو فیل قبر کے امتحان میں قابیابی ادا فرمائے دو تین شیر سیدہ پوزہ شیر مولایا سلیم سلیم نہائی من آبدا علا حبیبی محمد سیدہ پوزہ شیر سیدہ پوزہ شیر سلیم 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 مولایا سلیم سلیم نائی من آبدا لانا حبیبی والحبیب اللہی ترجع شفاعته لکل حول مین اللہ وعلی مقتحیم مولایا سلیم 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 یا وصیع کرامی مولایا سلیم 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 دائیم آبدا علا حبیبی کا خیر خلق کل امی یاد مدیس سلیم آیم comics رب خدا رب لبنی خدا سلیم صریع شوون رگ سلیم